اور اس کو ہم ابھی گسٹیں گے گی لیں گے تو تب یہ سٹارٹ ہوگا آپ لوگ سندھی امب لنگڑو امبو کھاتے ہو نا ایسے ایسے یہ امبو کرتا ہے لیکن اس کی خاص بات یہ کہ یہ جو نا ریت میں پیدا ہوتا ہے السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک 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 اور کیر کریس سے ہوں گے دوستو آج کی بلوگ میں میں آپ لوگوں کو ہوں گاو کو ہجم دکھ ہوں گا یpri Jul و میرا 거야 اللہ رہنان slips بعد تو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا لیکن کال ایسے اگل میں بھی ہلا کھراے ہیں وہ ابھی بھی ضمنیم میں خواد ہے وہاں پڑ تو اس کی لیے سی جزنیٹر م institutional ہے اور میک انجزی گن کری گ nuo جو چوراہے ہوں گے تو آپ لوگ میرے دیکھ رہے ہیں کہ کتنی کھوب سورتی ایو اور ہمارے ڈانگل پی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں اور یاں بہت سوڈی ہے اس جنگل کی وجہ سے کافی لوگ تو یہاں پر ڈھر جائیں گے لیکن ہمیں بہت مزہ آتا ہے تو پٹا پٹا چینل کلاب میں سرکائب کر کے رکھیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کرتے رہیں تو بس ایسا ہی ملتے رہیں گے بلوک میں اور آپ لوگوں کے بھائی کو بڑا چھوکے بلوکنگ کرنے کا تو دوستو صبح کے جو منظر ہے گاؤں کہ وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور یہاں پر بہت خوبصورتی ہے تو دوستو صبح کا ٹائم ہو چکا ہے اور ہماری گھائیں اور بھیسیں جو یہ ہیں اس میں سے جو نا آٹھ میری بھیسیں اور بھی سمجھو یہ ہی میری ہے اور یہ میری جیجو کے کچھ میرے بھائی کی ہیں اور گھائیں بھیسیں وہ بھی آ چکی ہیں یہاں پر صبح کا ٹائم ہے تو یہ بھی میرے آبا کے نام پر ہے اور یہ جو یہ بھی میری بھائی 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 اس کے سینگ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو دوستو یہ بھی ایک پودا ہے جو کہ ہمارے گاؤں میں ہی پیدا ہوتا ہے شہر میں پیدا نہیں ہوتا اور یہ ریگستان ریت وغیرہ میں پیدا ہوتا ہے جو میچھی زمین ہوتی ہے وہاں پر بھی پیدا نہیں ہوتا ایک ایسا پودا ہے ایک دوسرا بھی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ایک دوسرا یہ بھی کھڑا ہے تو یہ بیج کرتا ہے اس میں سے اچھے اچھے بہت پھول نکلتے ہیں آپ لوگ سندھی امب لنگڑو امبو کھاتے ہو نا اس سے یہ امبو کرتا ہے تو وہ میں بعد میں دکھاؤں گا آپ لوگوں کو لیکن پہلے اس کا میں نے آپ لوگوں کو اس کو پتا نہیں درخت کہیں گے پیڑ کہیں گے پودا کہیں گے شاید اس کو تو یہ پودا دکھا دیا میں نے آپ لوگوں کو چلتے ہیں وہاں پر ٹیکٹر کھڑا ہے میرا تو وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو فائنلی دوستو میں آ چکا ہوں اپنے ٹیکٹر کے پاس تو میں وہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اور ایک اور ٹیکٹر سٹارڈ نہیں ہو رہا ابھی تک سٹارڈ ہو جائے گا تو پھر کام پر چلیں گے یہ استاد گوھر جس کو ہم نے صبح صبح کال کر کے کہا ہے کہ بھائی آ جاؤ تو یہ آ چکا ہے اور اس کو ہم ابھی گیلیں گے تو تب یہ سٹارڈ ہوگا اور یہ جو انا پتا نہیں کون سا مان ڈالے لیکن آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو اس کا کلر بھی جو ہی نا وہ جڑ گیا ہے بچارے کا ہمارے ٹیکٹر کا اسیمبل ہی ٹوٹ گیا ہے تو ابھی وہ کام نہیں کر سکتا وہ ابھی شہر جائے گا اور مستری کے پاس جائے گا ابھی جو ٹیکٹر مانگویا تھا ہم نے ایک دوس کو اپنے ٹیکٹر کو کچھنے کے لیے پہلے تو وہ ٹیکٹر ہمارے ٹیکٹر ہو گیا تھا پہلے اسٹارڈ نہیں ہو رہا تھا پومک کا جو وال ہوتا ہے وہ اس میں مدہ نہیں کچھ رہا گیا تھا تو ٹیزل نہیں دے رہا تھا ابھی جو ٹیکٹر مانگویا تھا گوہر بھائی کو بولا تھا تو اس کو کہا ہے کہ آپ ہمارا تھوڑا سا کام ہے وہ کر دیں تو ابھی وہ دھرک کو جو اپنے ٹیکٹر میں لگا رہا ہے کی ہو رہا تو ابھی استاد جو اینا کام کر رہا ہے اپنا تو اسی ٹیکٹر سے اب ہم اپنا کام چلائیں گے کھڑا سا کام ہے تو ہمارے گاؤں میں یار ایسا ہوتا ہے مظلوم جو انا ہر کسی کی مدد مدد کرتے ہیں اب یہ آیا نا تو اب اگر ہمارے زمین میں سارا دن کام چلا تو یہ سارا ہی دن کام کرتا رہا گا ایسا نہیں کہے گا کہ یار ہمیں کام ہے ایسا کرنا ہے ایسا کرنا ہے تو دوستو میں اب آج کام بیج لے کر زمین کے کام پر اور زمین میں اس کو پتہ نہیں ہوتا تمہیں کیا بولتے ہیں لگا ہم لیکن ہم جنرل سندھی میں اس کو چھٹن کہتے ہیں اس کو ہم چھٹریں گے ابھی اور بعد میں ٹیکٹر آئے گا وہ حل حل چلائے گا تو پٹا پٹا ویڈیو کو لائک کر دیں اور جنرل کو آزمی سبٹائب کر دیں تو میں تیکسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ